تلاب کا منظر پیش کرتا یہ ہے پشاور شہر کا باڑا روڈ جو علاقے میں نکاسی آپ کے لئے انتظام نہ ہونی کی وجہ سے کندرات میں تبدیل ہو چکا ہے تلاب نماز سڑک سے جہاں شہریوں کا گزرنا محال ہو چکا ہے وہی پر نجی اور مسافر گاڑیاں بھی ہچکولے کا کر پانی میں گزرتی نظر آتی ہے میرا ڈیلی کا آنا جانا ہے یہ اس راستے پہ سر یہ سارا گندہ نالے کا پانی ہے یہاں پہ میرا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ برائے مربانی اس روڈ کو دیکھ کے اس حالت کو لیڈیز یہاں سے گزرتی ہیں پیدل جلنے کا راستہ نہیں ہے یہاں پہ سر اور میرا برائے مربانی حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ برائے مربانی یہ ٹھیک کر دیں اس روڈ کو گنسیکسٹنگ کریں ہم روز یہاں سے گزرتے ہمارے سارے کپڑے بھی گندے ہوتے ہیں بے نماز ہو جاتے ہیں اور میں خود امام ہوں پیش امام ہوں تو ہمیں پھر دوسرا راستہ متبادل راستہ بھی نہیں ملتا پشاور کے مرکزی مقام سطر کے قریب واقع ہونے کے باوجود یہ سڑک گزشتہ چار سال سے متعلقہ اداروں کی بیہیسی کی تصویر بنی ہوئی ہے عام گزرگاہ ہونے کی وجہ سے شہری طالب نماز سرک کو کسی عذاب سے کم نہیں سمجھتے اور حکام بالا پر خوب لانتان کرتے نظر آتے ہیں پشاور کے حلقہ پی کے چار سے کامیاب ہونے والے تحریک انصاب کے رکن اسمبلی آریف یوسف کا ابائی علاقہ ہونے کے باوجود بھی یہ سڑک تعمیر کے منتظر ہے ٹوٹے ہوئے سڑک کے اس پولیسورات سے گزرنے والے ہر شہری کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اسی ٹیک کر کے ان کے مشکلات میں کمی لائی جائے کیمرمین ادنان اقبال کے ساتھ کامران علی شاہ پشاور اب تک